راجے سبھا میں بھی پاس ہو گیا ایم سی ڈی ترمیمی بل لوگ سبھا سے پہلے ہی پاس ہو چکا تھا بل اب دلی میں ہوگا ایک ہی نگر نگم دلی میں تینوں نگر نگموں کا ہوگا مرجر تو بڑی خبر اس وقت آپ تک پہنچا رہے راجے سبھا میں بھی ایم سی ڈی ترمیمی بل پاس ہو گیا ہے اس سے پہلے لوگ سبھا میں اس پر مور لگی تھی دلی میں اب ایک ہی ایم سی ڈی ہوگی ایک ہی نگر نگم ہوگا آپ کو بتا دے کہ تینوں ایم سی ڈیز کو مرچ کر ایک ہی نگر نگم دلی کے اندر بنایا جائے گا راج سبھا میں بھی ایم سی ڈی ترمیمی بل پاس ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے لوگ سبھا میں یہ بل پاس ہو چکا تھا اور آج راج سبھا میں بھی اس پر مہر لگ گئی اس کا صاف مطلب کہ دلی میں ایک ہی نگر نگم ہو گا اور تفصیلی جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائندہ شویب رضا اس وقت ہمارا ساتھ جڑ گئے شویب کیا خبر مل پا رہی ہے اس سوالے سے دیکھئے بل راج سبھا سے پاس ہو گیا ہے اب بس باقی ہے صدر جمہوریہ کے دستخط راج پچی کے دستخط ہو جائیں گے تو یہ بل لگ ہو جائے گا اور اس طرح سے دلی میں جو تینوں نگر نگم تھے وہ ایک ہو جائیں گے اور پھر جو الیکشن ہونے والا ہے جس کا سب کو انتظار ہے کہ تاریخ کا اعلان ہوگا جلدی کیونکہ پچھلے تینوں جب الیکشن کمیشن پریس کانفرنس کرنے والا تھا اس وقت وہ رک گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی یہ خبر تھی کہ تینوں نگموں کو ایک کیا جائے گا تینوں ایم سیڈی ہے ان کو ایک کیا جائے گا اس کا بل اب چونکہ ایک کیابلیٹ ہے اس کے بعد لوگ سبھا میں تیس مارک میں اس کو لایا گیا اور آج پانچ اپریل کو اس کے بعد راج سبھا میں پیش کیا گیا اور گری منتری امیشا نے اس موقع پر کئی باتیں کہیں یہ الزام لگایا کی جو ایم سیڈی ہے تینوں اس کے ساتھ فوتیلہ ویوار کیا جا رہا تھا ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے تھے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ سنسد کے اندر راج سبھا میں گری منتری امیشا نے کہا اور یہی ایک ماس راستہ تھا تاکہ جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے حالانکہ یہ بات بھی آئی کہ پہلے بھی جو بلگم تھا وہ ایک تھا اس کے بعد تین کیے گئے اور پھر سے اب ایک کیا جا رہا ہے تو زوران یہ بات کہی گئی کہ اس وقت اس طرح کی ضرورت محسوس کی گئی ہوگی اسی طرح کی ضرورت محسوس کی گئی تھی لیکن جو تین نگر نگم بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ اس طرح سے جو سوچا تھا اس وقت ان تمام چیزوں پر کھرا رہی اتر پایا اس لئے پھر سے تینوں جو ایم سی ڈی ہے ڈلی کی ان کو ایک کیا جاتا ہے اور جلدی ہی چونکہ اس معاملے میں اب راج پتی کی مہر لگ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جو تینوں نگر نگم ہیں وہ ایک ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں بہت جلدی ہو سکتا ہے ایک الیکشن کمیشن کی طرف پھر جو تاریخ ہے چناؤ کی اس کا اعلان کر جیا جائے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ دلی میں ابھی تقریباً پندرہ بیس دن پہلے اس طرح کا ماحول ایک بنا ہوا تھا کہ شاید ایم سی ڈی کے جو الیکشن ہیں وہ ہوں گے اور ہم دیکھ رہے تھے گلی گلی محلو محلو میں جو سنبھاویت امیدوار ہے جو لوگ چناؤں لڑنا چاہتے ہیں ایم سی ڈی کا دلی میں وہ اپنا پرچاب کرتے گھوم رہے تھے تو اب بہت جلد دلی میں ایم سی ڈی انتخاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں کیونکہ بڑا فیصلہ آج ہوا تینوں جو دلی کی ایم سی ڈیز ہیں ان کے مرجر پر مہر لگے بہت بہت شکریہ شویب تمام جانکاری کا